اور جہاں رہا ہے نا یقینی ہے وہاں ہم گھر تعمیر نہیں کر رہے اور پھر بڑی عجیب بات ہے کہ آج ہر بندہ کہتے ہیں کہ آپ پڑی اولاد کے لیے جمع کر رہا ہے یہ لفظی غلط ہے اولاد کے لیے اپنی فکر ہی نہیں اپنا حج نے کیا اپنی زکاة نہیں دیا ہے کوئی خمس نہیں دیا ہے ماج جمع کر رہا ہے راہ در ایک ایک کر دیا اپنا وطن چھوڑ دیا باہر چلا گیا اس کے لیے جا رہا ہے ہم جا رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے یہ ہر بندہ کہتا ہے جہاں ایک معصوم جملہ فرمایا ہے جو میرے عزیز کی روح کو سکون پہنچ جائے گا تو مولا فرماتے ہیں ہر بندے کی اولاد کی ہیں دو قسمیں سمجھ لے ہیں؟ ہر بندے کی اولاد کی کتری قسمیں ہیں؟ یاد کر کے جاؤ یاد کر کے ہر بندے کی اولاد کی ہیں دو قسمیں یا وہ اللہ کے دوستوں گے یا اللہ کے دسمانوں گے یہ جڑلہ میرا نہیں ہے معصوم فرماتے ہیں ہر بندے کی اولاد کی ہیں دو دو قسمیں اس کو آپ دا سیدہ سمجھ لیں یہ مولا علی کی جملے کو میں تو قسمیں کہتا ہوں مولا علی فرماتے ہیں ہر بندے کی اولاد کی ہیں دو قسمیں یا وہ اللہ کے دوستوں گے یہ اللہ کے دسمانوں گے اگر وہ اللہ کے اطاعت دو ظاہر ہے تو اللہ کے دوست ہیں اگر وہ اللہ کے دعا فرمان ہیں تو اللہ کے دشمن ہیں مولا کہتے ہیں اگر وہ اللہ کے دوست ہیں پھر تجھے ان کی فکر کیا ہے؟ اگر وہ اللہ کے دوست ہیں پھر تجھے ان کی فکر کیا ہے؟ اگر وہ اللہ کے دشمن ہیں پھر تجھے شرم نہیں آتی اللہ کی خوش منطلی اتنا چھوڑ کے جا رہا کل جو بھی وہ اللہ کی نافرمانی میں خج کرے گی اس میں تو بھی شریک رہے گا یا اپنے لئے مصیبت دبنا اپنے واجبات خود ادا کر ان پہ تگا اللہ کہ میرے بعد تو میری اولاد کرے گی اولاد تیری جداد کی وارث بن جا گی تیرے واجبات کی وارث نہیں بن گی جو کرنا ہے یہاں دنیا میں رہ کے تو خود کر کے جا اپنا کوئی واجب چھوڑ کے نہ جا تو اولاد کا کوئی مالک نہیں ہے خالق نہیں ہے خالق اللہ ہے ہمارے پالے اس کی امانت ہے اگر ہم اپنی اولاد کے ہوتے مالک ہماری اولاد جب ببار ہوتی ہے ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں اور اس علاقے کی شریفوں پر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا اچھا سننی ہے شیعہ ہے دھتوں بندی ہے جب ہمارا بیٹا ہماری اولاد جب بھی کوئی بھمار ہوتا ہے ہم پریشانی ہوتے ہیں بولو ہوتے ہیں نہیں کیوں پریشانی ہوتے ہیں جو اصل مالک ہے ہم سے لے نہ لے جو اصل مالک ہے ہم سے لے نہ لے اللہ کہتے ہیں دیکھ میں نے تو اس وقت دیا جب تو مانگ بھی نہیں سکتا تھا جب تو شک میں مادر میں تھا میں نے تجھے شک میں مادر میں بھی میں نے تجھے دیا پھر ماں باپوں نے تھائیں گیا ماں باپ ایک پتہ سیلا ہے کیا سے خالق مائے ہوں میں نے تجھے شک میں مادر میں بھی میں نے تجھے رزق دیا ایک بات یاد رکھ تو نے آج تک اس پہ غور نے کیا جب تو شک میں مادر میں تھا تو تری غزہ کیا تھی جاگر جاگر سب آنا تو ذرا خیال کر جب تو شک میں مادر میں تھا تری غزہ تھی تری اپنی ماں کا خون ہر بچے غزہ ہوتا ہے اس کی ماں کا خون ہوتا ہے اور خون ہوتا ہے حجس نجس نجس اللہ کہتے ابھی در تو نے سمجھا ہی نہیں ہے جب تو شک میں مادر میں تھا تیری غزہ تیری ماں کا خون خون ہوتا ہے حجس میں شک میں مادر میں تیری زبان کو نجس نہیں ہونے دیا مو کے ذریعے میں نے تجھے ززق نہیں دیا ہر تکبیر اللہ رسالت یا رسول اللہ ہر حیدری یا رسول اللہ جب شک میں مادر میں مادر میں مادر میں مادر میں مادر میں مادر میں اچھا پڑھنے مادر میں ان کو ستھے عربیدے آپ نے رضو عبان میں رکھے میں انتظام تھے جب تک وہ نہ آتے میں جہاں چھوڑنی نہیں میں میں آج عوضوں ہی ایسا شروع کر دیا تھا تو بہت ہر اب آگے ہیں ورنسل میں بس دو چاہ جھولے ہوں اگر نہیں ستھو لے تو پھنچ ہور لے جائے اللہ کہتے ہیں جب تو شک میں مادر میں تھا تیری غزا تھی تیری ماں کا خور اے نجس میں نے تجھے شک مادر میں بھون کے ذریعے غزا نہیں دی ناف کے ذریعے دی کیوں میں نے اس زبان کو اپنے ذکر کے لئے آل محمد کے ذکر کے لئے خلق کیا ہے میں نے شک مادر میں اس زبان کو نجس نہیں ہونے دیا اب تیرے پاس طاقت احمد ہے اب تُو بھی جھوٹ مول کر زبان زبان جھوٹ مولنے کے لئے بہنے نہیں دی غیبت کرنے کے لئے نہیں دی کسی کو دو خر دینے کے لئے زبان نہیں دی میں زبان دیا ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے مراجد کر اور آل محمد کا ذکر ادا تو اللہ ہم سب کی توفیقات بزا فرمائے مولا مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے بہت زیادہ نہیں دو جملے تو بہترین مذہب خان آگئے ہیں میں اتنا آت سامنے آذ کرنا ہے کیونکہ ایک درجوان کی سال سواب کی مدلس ہے زیادہ وقت بھی نہیں ہے دو جملے علام حسین بخ صاحب کی ملہ جہلہ نے فرمائے تھے موجیاد دار رہے ہیں تو آپ رمات ہے کہ کربلا میں ہر شہید نے آخر وقت میں حسین سے مدد مانگی ہے ماشاءاللہ اللہ خرے آپ سارے سمجھ جائے ایک عظیم شخصیت کا حمال دیا کہ اس کربلا میں ہر شہید نے آخر ٹیم میں حسین سے مدد مانگی ہے یا مولا عدرگ نہیں اللہ علامہ صاحب فرما رہے تھے واحد علی اکبر ہے جنہوں نے باپ سے آخر ٹیم پہ کوئی مدد نہیں مانگی کمتہ تھا نہیں علی اکبر نے باپ سے کوئی مدد نہیں مانگی وہ نہیں مانگی اکبر جانتا تھا کہ جس باپ کا اکبر جیسا بیٹا مارا جائے اجزا کرنا اجزا کرنا کہ جس باپ کا اکبر جیسا بیٹا مارا جائے وہ باپ مدد کرنے کے قابل کہا رہے تھا اکبر نے مدد نہیں بھانگی بلکہ اکبر نے جب گھوڑے سے جرائے اکبر نے کہ یا آبا تیالی کا سلام اے بابا اکبر کا آخری سلام اکبر بیٹا اب تیرے بعد زدگی خواہ ہے حسین ہر شہید کی ناج پہ پہ گیا علامہ صاحب کہتے جب اکبر کا آخری سلام سنان اکبر کا حسین جب جلنے لگا حسین حسین میں جلنے کی طاقت نہیں ہے حسین اپنے گھوڑے پہ سوال ہو ایک ایک نظ بہن اللہ صاحب کے بیش کر رہا ہو پھر فرماتے کیا جب حسین گھوڑے پہ سوال ہو ہے کیا حسین گھوڑے پہ سبب گیا حسین داروں کے سامنے کہہ رہو کیا حسین گھوڑے پہ سبب گیا تو اللہ مگتے نہیں مال یمین وشمال حسین کبھی دار جھو جاتا کبھی بہت جھو جاتا حسین اب حسین کی ہاتھ کیا ہے حسین گھوڑے پہ بھی سنب نہیں سکتا حسین پیدل بھی چل نہیں سکتا تو حسین میں زبی ہونا نہیں لکھا ہے کہ پسار ادھر بر لاشے پسار بازو مبازو رسیر کہ باب اپنے بازو کے سہر جوان کی اٹھانا نمبر جب آپ دو جواز دنیا سے گیا تک کھتنے تھے چلاز اٹھانے والے آنک کربلا میں دے حسین اکیلا جب اکبر کی لاش اٹھانا تک ابھی سادی چیہ جاتے ابھی پونی چیہ جاتے تو علم کہتے جب حسین سے اکبر کا لاش اٹھا آیا نہ گیا اکبر جب روپا سے شہرہ کی آسان یہ زارہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کر گیا او بچوں پھیرا بھائی ضعیف اکبر جوان جاؤ میرے بھائی کی مدد کرو ادھر خیمہ سے چھوٹے چھوٹے بچے رکھ لے کسی اکبر کا ہاتھ بگڑا کسی دیں اکبر کا سار بگڑا کسی دیں اکبر کے پاؤ بگڑے ان بچوں کی تام سے حسین جب اکبر کو گھر میں آئی تو حسین نے دیکھا ساری بیوی اکبر کی لاش پہ رو رہی ہے اکبر کی ماں نے سننے بھی آخی نوض جب حسین نے دیکھا اکبر کی ماں لیلہ نہیں آئی وہ کہا اے بیوی تیرا بیٹا آ گیا بیٹنے پاس کیوں نہیں آتی اس وقت جناب لیلہ نے کہا محفظ میں کیا کروں جب سے اکبر کا لاش آیا ہے میں خیم کا دروازہ ڈھون رہی ہوں میری آنکھوں کی بنائی خطر ہو گئی تو میرا ہاتھ پھر کر مجھے اکبر کی لاش سبھی لیا تس لقد جل ذات شکل لگ بیل細 موسیقی موسیقی